قرآن مجید فرقان حمید دی سورة الرحمن دی آیات بینات علاوات کرنے دشرف حاصل کتاب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل من علیہ فان فرمایا کائنات اندر ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی قرآن مجید فرقان حمید دی اللہ رب العزت نے موت اور حیات فلسطفہ بار بار بیان فرمایا کہ نے ارشاد فرمایا کل نفس دائقت الموت کدر ارشاد فرما کل نشئین حالکن اللہ وجہا کدر ارشاد فرما کل من علیہ فان ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے ہر زی روح نے موت دائقہ چکھنا ہے کدر ارشاد فرما سب نے حلاق ہو جانا ہے اللہ وجہا سوائے اللہ دی وجہت دی تو قرآن مجید نے اندر اللہ رب العزت نے جدو موت اور حیات فلسطفہ بیان کیتا تو ارشاد فرمایا اللہ نے موت حیات جدو کٹھا ذکر فرمایا موت دا ذکر پہلے حیات دا ذکر بعد فرمایا قرآن مجید اندر اللہ نے دو حیات اور دو موتان دا ذکر فرمایا 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 موجود نہیں سی فرمایا لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا دوسری اسے قابل نہیں سوکے تو حٹنا ذکر کیتا جائے یعنی دوسری مردہ سو فرما قیفہ تک فرون باللہ وَقُنْ تُمْ عَبْوَاتًا دوسری تے مردہ سو فَأَحْيَاكُمْ فِرْ اَسَا تُحَنُ زِندہ کیتا تُسھی زمین سے آئے سو سال نبی سال سٹھ 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 سال زندگی گزاری ثُمْ مَيُمِتُكُمْ پھر موت دے دیتی پہلے مردہ پھر زندہ ہوئے پھر مردہ فرمایا جاتا قبر چکے ثُمْ مَيُحِيِكُمْ اصلا پھر تنو زندہ کر لیا پتا چلیا کہ انسان پہلے مردہ سی پھر زندہ ہویا پھر مردہ پھر زندہ کیتا گیا اوہ جڑی قبر دے بعد زندگی اوہ دے بعد اللہ نے موت تذکر نہیں فرمایا بس ارشاد فرما پھر اس تو بعد اسی میری بارگاہ بیچ بلائے جاؤ گے تو قرام یہ قدر حضرات فتح لگیا کہ جڑی قبر دی زندگی اوہ دے بعد موت کوئی نہیں پھر کہ عام بندہ قبر چاہ جا کے زندہ ہے پھر کملی والا بھی زندہ ہے ماں تو کوئی یہ سمجھے کہ حضورتہ ویسال ہو گیا تو ویسال دے بعد موت دے بعد شاید وجود مٹ گیا کون ہے دے والی نے فرما انما حرم علی الارض انتاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حیجن جرزق اللہ نے ارشاد فرمایا اور عبد محبوب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین کے نبیان دا جسم کھانا حرام کر دیتا فرمایا فنبی اللہ حیجن جرزق اللہ دے نبی زندہ نے اللہ انہوں نے کھانا انہوں نے رزق بھی عطا کر دے گرامی قدر حضرات حضور غزاری کے زمان رحمت اللہ علیہ نے آپ نے تھے کہ بہاڑی محبتہ نبیان ارشاد فرمایا آپ فرما دے اسرائیل جد روح مصطفیٰ انہوں نے لے اللہ دی بارگچے گئے نا اسرائیل نے ارض کی تھی یا اللہ اے تیرے محبوبی روح پاکے یا اللہ روح انہوں نے رکھا دیا دو ہی جگہانے ایک اللہ جین اور ایک سجین اللہ جین ہے جو محمد غلامہ دیا روحانے اور سجین ہے جو محمد بے عدمات گستاخان جو کافرات مشرقین دیا روحانے آ تیرے محبوب دی روح انہوں کتے رکھا اللہ نے فرما اسرائیل میں کہا آج اتنی پاک جگہ بنائی نہیں جتے محمد دی روح پاک رکھی جائے تیرے ارض کی تھی یا اللہ پھر کتے رکھا اللہ فرما جتوں لے کے آیاں اٹھے ہی رکھے آ کائنات ایک وجود مطفیہ یہ دباک جتے روح محمد تا قیام ہو سکتا ہے فرما جتوں لے کے آیاں اٹھے ہی رکھے آ تو گنامی قدر حضرات کون ایند والی دی روح پاک نکلی ایتے میرے نبی دی موت دی دلیلیں پر یاد رکھیے حضور دی قبر انور جو جڑا آخری شخص نکلے آ او دا نام حضرت قصم بن عباس نبی پاک نے چچا حضرت عباس نے بیٹے حضرت قصم بن عباس فرما دنے میں او آخری بندہ جنہاں نبی پاک دی قبر انور جو نکلیا شیخ محقق علامہ عبدالحق محدد سے دے لی رحمت اللہ نے فرما دنے کہ حضرت قصم بن عباس فرما دنے جتے میں حضور نے قبر انور چلا کے بار نکلن لگیا تو میں نے خیال آیا آخری بری پھر نہ محمد عربید زیارت کر لما آپ فرما دنے میں حضور نے قبر انور جو دوبارہ اتر گیا تو حضور نے چیرہ انور تو کپڑا ہٹا کے دیکھیا تو نبی پاک دی لب پہ ہل دے سانا مکان لاکہ سنیا تو آوازی رب حبلی امتی رب حبلی امتی پتہ چلیا روح نکل جانا یہ تے موت دی دلیل ہے تو قبر چا لب ہل دیا تو امت اللہ دعا کر رہا یہ محمد دی حیات دی دلیل ہے یہ حیات باد الممات دی دلیل ہے اعلی حضرت فادل بریلوی نے اس سارے عنوانوں دو ہی مسریاں چاہتا ایک کی شہر سے بیان فرما دیتا کہ اعلی حضرت فادل بریلوی فرما دنے انبیاء کو بھی ازل آنی ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے یعنی نبیانو بھی موت آنی ہے اجل ان اجل اللہ اذا جا علا یؤخر فرما دنے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے آنی یعنی آپ فرما دنے نبیانو بھی موت آنی ہے مگر اتنی آنی ہے کہ بس آن دی آن ایک لمحیواز دے آئی تے گزر گئی تاکہ موت والا وارہ پورا ہو جائے اس دو بعد اللہ پھر زندگی عطا کر دیتا ہے شہید زندہ ہے کیوں زندہ ہے شہید زندہ ہون دی وجہ کیے اللہ نے قرآن چاہید زندگی دی وجہ کی بیان کی تھی یہ تے سب نو پتہ شہید زندہ ہے مگر کیوں زندہ ہے وجہ کیے ایک کی وجہ اللہ نے قرآن چاہید بیان فرمائی فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا اُدھی موت اللہ دی راج فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ دی راج اُدھی موت آگئی تے جدو نبی دی باری آئی بڑا قرآن بھئی گنجہ والی والے میرا خیال ہے کہ میں توڑی زیادت لی پہلی باری آئی بڑی باری آئی ایتھے پہلی باری آئی تب تُسا کوئی سبان اللہ جوڑ کے رکھیں میرے باتے کے نہیں ملک عبدالعمیر صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئینے اے کھوٹلی فقیر چاندو اے میرنال بہت پرانا جدو جب میں خطابت بلکل آغاز کیتا سی اے دو میں اے کھوٹلی با فقیر چاند آدھا ریا اس طرح کے آج تک محبتہ کم و بیش بی بائی چویس سال دیا محبتہ میری آنال آج بھی اس طرح بیٹھے نہیں تھے ماشاءاللہ اس علاقے تشریف لے کے آن دینے اے نہ کہنا کہ تُسری تے بڑی سبان اللہ کروان دے سا ہوتی آج گنیاں والی والے توڑے کھول بول دی نہیں میں نے علامہ نہ دلوایا جے کیمریاں دے ذریعے پوری دنیا تو انہوں ویکھ لی اے یورپ والے ہاں یوکے والے ہاں امریکہ والے ہاں اے کھولاں نہ کہنا ساڑے کھولی نہیں سبان اللہ کروان جاندیو تے پاکستان والے توڑے کھول بول دی نہیں اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے نہیں اچھی سبان اللہ فرماؤں کے مدینے آباد جاوے اب ایک خبلا ہاتھ کنے نہیں جوکے نال دا بیلی گھنڈے چھڑڑا کھدرے نہیں دوڑ دے ہاتھ چکو تے اچھی بولو سبان اللہ میں دعا کرنا جتنے قرآ اعظام علماء کرام تشریف فرمانے مفتی صاحب کی بلا تشریف فرمانے اس سارے آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبان اللہ فرمائے اگلہ رمضان شریف اپنی امین المدینے گزار کے آوے ہونے جڑا ایس تو اچھا بولے اسے سال پورا ٹبر حج کر کے آوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اجرا تو سوئے تے خواب چکملی والا ہی آجاوے اچھا بولے جاگ دے مفلے چھونے رتی دار کرا دے خون کامے تھی رکھے آجے پھر حولہ بولے اچھا بولے سبان اللہ کالا خراب ہو جائے صبح لوگ پچھا اندرے گلے نکی ہو یا راتی آکھی حضور دا میلا سی تے میں سبانہ رکھے اندارے اللہ نے رجاہ برمایا اِنَّ سَلَاتِ وَنَسُقِينَ وَمَخِيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ مرفردگار نے فرما کاملی والے کہ دے میری نماز بھی اللہ واسدے میری قربانی بھی اللہ واسدے اِنَّ سَلَاتِ وَنَسُقِينَ اِنَّ سَلَاتِ وَمَخِيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اَرْضِ کرتی آلہ میری نماز بھی تیرے باستے میری قربانی بھی میں تیرے باستے نو جبانو جدو شہیدی باری آئی اللہ نے فرما ایسا باستے زندہ شہیدی موت اللہ دی راتے بے تے جیدی سرم موت اللہ دی راتے بے او شہید زندہ ہے تے جڑے نبی دی زندگی بھی اللہ دی راتے موت بھی اللہ دی راتے او نبی بھی زندہ جیدی نا تُو مرے او نبی نہیں زندہ تو ارد کر رہاں کے بس اے یاد رکھیے گا آنا سمجھے آجے اورے بھی سال ہو گیا تے بھی سال دا مطلب مٹ جانا موت دا مطلب مٹنا نہیں موت دو قبل انت موت دو جیڑے مرن تو پہلے ہی مارجان ہونا نکدو مرنا ہے مور اللہ توسی سمجھے نہیں آسان کر کے ارض کریں اے پانی دا کترہ لے کے توسی اے قریب جڑی نہریں ہوتے چلے جاؤ کہ او پانی دا کترہ نہر چھو سٹو کہ او سا کترے انو پھر باہر نکالو نکلے گا نہیں کیوں 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 کترہ رہی نہیں وہ نہر بن گیا جدو پانی دا کترہ اس نیر دے وچی فنا ہو گیا تو نیر نے اکھیا نا نا تونو چھوٹا جاؤ کہ میرے تو فنا ہو چلے ہیں میں کوتنو فنا ہو نہ دینا ہے آجا میں تینو نال لے چلنا تی تینو میرے دریاں تے سمندری بنا دیوا بنتا بھی جدو اللہ دی ذات مٹ جاندے تے اللہ فرما دے تو نکل جاؤ کہ میرے تو فنا ہو چلے ہیں تے میں تنو کوئی مٹر نہ دینا ہے آجا میں تینو بھی انجدہ بنا دیوا گا کہ جو میں کہنا تو کری جانا ہے جو تو کریں گا ہوں میں کری جاؤں پیرے باہودہ کلام ضرور سنایا جے انہا میرا دل کرتا ہے میں اتوی بات دا آگاز کرا لا چلنا پیرے باہودہ دربارتے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ مستی صاحب کی بلا میں مادرت کھا ہوں میں نام تو واقف نہیں ہوں جناب محمد سلطان انور صاحب کی بلا میں اللہ اور تقریر کر رہے تھے مکہ جنہیں 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 جانا وہ ہاتھ کھڑا کر لے اس سارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے نوجوالوں نے ہاتھ نہ کھڑا کی تا مکہ ہے بیٹا تو جنہیں جانا کہ انلگاسی صاحب امین اکھے سے پتر معافل تو صدہ گھاری آیا کہ کئی بلیس تو ہاتھ نہیں کھڑا کر دے کہ میں کدھرے صدہ جنہیں جانا جانا ودی نسطہ ہی خیرہ ہوں دیا ہاتھ چاہ کے بھولو مسجد گونجے پورا سال جڑا نمازی آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے انہوں لگے تھے کوئی ملاد دی محفل ہوئی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے آرباند سلطان نے پرمایا سبت سدھکے آئے 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 ایک قدمے آگے آئے 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 تائیوئی رب لبیوے آئے 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 آئ نام فکیر تناندہ باہو کبر جناندی جیوے میں ہی مار لئی انہا اپنا نفس ہی مار دیتا انہا اپنا آپ ہی مار دیتا موتو قبل انت موتو مرن تو پہلے ہی مر گے باہو جنہا حاک دی رمض بچھاتی ہو انہا دیاں پھر کبران تے دیوے والدے او جڑے مرن تو پہلے مر گے موت انہاں نو نہیں مار سکی انہاں نو موت نہ مار سکی جڑے موت دی آمد تو پہلے ہی مر گے گرامی قدر حضرات اگر ادھت تصوف ارض کرانتے بڑا وقت درکارے او مڑا واپس لے چلا میں جڑی آیات بینات اپنا مذہو سخن بنایا سورت الرحمان دی آیات پڑھئے قرآن جب پھر سبحان اللہ فرماؤ سارے یاد تو انہاں جی یقین نہیں آ رہی ہے کہ ایسی سب آگے نے جی تُسی سوچی پہ ہو تو میں تقریر کر کے چلے بھی جاناں میں جلدی جلدی تو انہاں انوان سنانا ہے جنہاں میرے جمعہ لگایا گیا لیسے تھے بہت لمبا انوانے میں نبی پاک دی حیات زہری دے پانچ دن بیان کے تھے کہ حضور نے آخری پانچ دن اپنی زہری حیات دے دنیا چکی میں گزارے وہ ہی رسال مصطفیٰ دا موضوع ہے میں کوشش کریں گے تو چیدہ چیدہ باتا عرض کر دیماں کیوں کہ تو بہت طبیل انوانے اللہ نے رسال فرما کل من علیہ فانی و یبکا فاجوہ ربی کا ذل جلالی والاکرام پرپردیگار نے فرما کہے نو دے اندر ایک جنہ سبھی آنے والا فرمایا نہ کوئی بلندی روے گی نہ کوئی پستی روے گی نہ کوئی خوم روے گی نہ کوئی مستی روے گی نہ چڑی گا دا جہاں نہ روے گا نہ پھلان دا لے لہانہ روے گا نہ کوئی تاو مج روے گا نہ کوئی تخت روے گا نہ کوئی بادشا روے گا نہ کوئی بادشای روے گی ارد کی دیا لبا کی کی روے گا فرمایا بھا یبکا مجھوہ ربی کا ذل جلالی والاکرام فرمایا کچھ بھی باقی نہیں روے گا تیرے مالک دی بادشای رہ جائے گی کچھ بھی باقی نہیں روے گا اچھا کچھ بھی باقی نہیں روے گا تو روے گا کہ جکدے میرا دل کرے میں بھی رواؤں میں بھی نہ مٹا علماء تشریف فرمانے بھئی اللہ سن دے اندہو ہوا سمیع البصیر سن دا بھی ہے تے ویخ دا بھی ہے تے میں تے تسی بھی سن دے بھی آتے ویخ دے بھی آتے حالانکہ سننا تے ویخنا تے رابدی صفت ہے میاں محمد بخش فرماد نے کنہ باجو سننے والا تے تکدہ ہے بین نینہ سانو سنن لی کنہی لوڑے ویکھن لی اکھاں دی لوڑے پر کنہ باجو سننے والا تکدہ ہے بین نینہ گرامی قدر حضرات اللہ دی صفت یا سن داкоїہ پر انہیں اپنی صفت بندے چらک دیتی بندہ بھی سن داкоїہ وہ دی صفت یا ویخ دائے انہیں اپنی صفت بندے چا رک دیتی بندہ بھی ویخ دائے پتہ چلیا او دی قدرت او دی آتان Pearl بندے بیچے آف سکھ دیئے تو او دی قدرت ہے اس باقی روے گا تو دل کرے کہ یہ میں بھی باقی روما تیری قدرت میرے چاہ جائے تو اسی بول لی نہیں سبحان اللہ بھائی او دیاں قدرت دا ظہور وجود انسانی دی اندر ہے تو یا اللہ تیری قدرت ہے بھائی کہ تو باقی رہنا ہے تو یہ میرے قدر دل کرے تیری قدرت میرے چاہ جائے میں بھی باقی روما اور تو آباد ہے ایدہ بھی کلیہ موجود ہے یا اللہ ایدہ کی کلیہ ہے پڑھا قرآن پھر سنی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا منامی لسالحم من ذکر اوہ سے فہو مؤمن آج فلنحیین نہو حیاتن تیبا پر بردیگار نے فرما سارے فنائوں جانے میں رب نے باقی رہ جانے فرمایا جے باقی رہنا چانے آجا یاری میرے نلال ہے مرنا دینوں بھی نہیں دیما آجا فلنحیین نہو حیاتن تیبا اللہ فرمادہ آمہ تینے کو پاک زندگی دیما جڑی قدر ختم نہیں ہونی ان اوہ زندگی دیما اوہ کمیں میلے دیئے آمہ آسان کر کے عرض کران حضور خاجہ خاجگان امام الاولیاء تاجدار ولایت درہ درہ ملکوت ہمائے اوجے لاہوت ساڑھے نقش بندیان دے پیش باب حضور خاجہ محمد باقی بلہ سرکار رحمت اللہ میرے مجدد پاک دے بھی مرشد کامل آپ کلو مرید نے پوچھے حضور تو آنا نائے باقی بلہ تے اے باقی کنوں کہن دے نہیں تے پھانی کنوں کہن دے نہیں آپ نے فرما پتر جڑا میرا جنازہ پرحان آوے اوہ کلو پوچھل ہوئی ایسا میرے نو بجے کے جنازہ گجران والے تاجدار چورہ شریف پیرہ طریقہ رابر شیریت آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت بابا جی پیر سید اجاز حسین شاہ صاحب گلانی رحمت اللہ تعالی چورہی تاجدار چورہ شریف دا شبہ جنازہ نو بجے پہنچو گے نا بھائی شبہ وجدان گجران والا انہا اللہ والے تے جنازہ تے قدر حاضر ہو کے وکھو تے صحیح میں کوئی گل عرض کرن لگا کہ خاجہ باقی بلہ سرکار نے فرما جڑا میرا جنازہ پڑھانا بھی اس سوالو دکل پچھلویں جنالی فرما میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھانوالا جدو خاجہ باقی بلہ سرکار دے جنازے دیاں کتاراں درست ہوئیاں نا ایک نقاب پوش آیا سواری تے سوارے آ کے مسلطے کھلو کے جنازہ پڑھانا پڑھانا اس مرید نے جا کے قدر پکڑ کی عرض کی تھی پاپا جی ایک جاں دیواری تس ہے جے فانی کنوں یاکھ دینے باقی کنوں کے دینے انہیں اپنے چیرے تو نقابہ ہٹایاں او مرید بے کی حیران رہ گیاں جیتا جنازہ پڑھایا او بھی باقی بلہ جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی بلہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سنے لے فانی آو پی آئی باقی آ پی آ جاندہ فانی او پی ہے جو باقی آ پی آ جاندہ او جیڑے فنا ہو جاندہ او ہی بقا پا جاندہ اے جنہوں سمجھ آئے انہوں والی کہنے جنہوں فنا دے بعد بقا مل جائے اے سے گلتی جنہوں سمجھ آ جائے انہوں والی کہن دے نے او دی قبر تے دیوے والدے لے چلا میں یہاں محمد و بخش دے دربار ہوتے اے تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سمجھ تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بلکل نہیں چکنا مت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے آجتے میں شروع ہویاں اچھا بولو آجتے میں محمد و بخش رحمت اللہ علیہ نے دا بڑا مٹھا جہا ترجمہ فرمایا آپ ارزاد فرما دے لیں جنہوں پڑیاں جنہوں پڑیاں عشق نماز آواز اوہ قدی نہیں مردے اے مردوں دے دربارہ آیاں تے آئے اے مردوں دے دربارہ آیاں تے اے مردوں دے گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر سید محر علی شاہ صاحب کو گولڑوی چشتی نظامی سے علوی رحمت اللہ علیہ فجر دی نماز پڑ کے نا تے گولڑا شریف دے ریلوے سٹیشن دے تسبیح فکری دے بابا جی مورنگ واق کر رہے صبح دی سیر کر رہے انگریز دا دور حکومت سی ایک انگریز بندوق لے کے شکار کر رہا نکلیا انہیں بابا جی تسبیح بیکھی نا تسبیح پکڑ کے انگریز پوچھتا ہے بابا جی ایک ہی ہے آپ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرما دنے ایک ہی ہے انگریز کہنے لگا ہے میرا ہتھیار ہے آپ تسبیح وقع کے فرما دنے میرا ہتھیار ہے انگریز بڑا حیران ہو کہ کہنے لگا بابا جی اتنے لکی کر دے ہو آپ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرما دنے تو سی اتنے لکی کر دے ہو انگریز کہنے لگا بابا میں تنوں کر کے دکھانا سامنے درخت پرندہ چہ چہا رہا اگرید نے نشانہ لے کے گولی چلا دی تھی گولی پرندہ دے سینج جان لگی پرندہ پڑ پڑا کے زمین تڑھکے مر گیا اگرید کین لگا پابا جی میں دے نہ لائے کرنا ہاں آپ تصویر پڑھ دے پڑھ دے مرت پرندہ دے کھول گئے پرندہ نو تصویر لگائی پرندہ اڑ کے جان کے درخت بہ گیا فرمایا میں اے دے نہ لے کرنا ابھی اے دے نہ لے کرنا پتہ لگیا تاج داران دے نہ وزیران دے دیوے بلد صدا فقیران دے او مردے نہیں لا یموتونا ولا کی انتقلونا من دار الفناہ الابدار البقاہ او مردے نہیں وہ ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کری جاتے ہیں او نہیں مردے جڑے محمد عربید درد فقیر بن جان او کھ دو مردے اے دیتے بحث کراتے وقت درکارے او ہن مردے واپس چلیے پتہ چلے آپ موت میری توہاڑی ہو رہے اللہ والین دی ہو رہے نبیان دی ہو رہے نبیان دی نبی دی ہو رہے ابراہیم خلیل اللہ دی موت دا ویلہ آیا نا امام خیزالی رحمت اللہ علیہ فرما دے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کدھر آیا اسرائیل کہا لگا جی میں توانو لینہ آیا چلیے فرمایا ٹوڑتے جاوا پر میرے ربنو ذرا پوچھ کے آکے کدھے یار نے بھی یار نو مارے ہیں نالے کہنے ابراہیم میرا یار ابتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ نالے میں نو خلیل تے یار کہندہ ہے تے نالے میں نو مار دے تے جا میرے ربنو پوچھ کے آکے یاللہ کدھے یار نے بھی یار نو مارے ہیں اسرائیل اللہ دی پار گچ گئے تے عرض کی تے یاللہ تیرا خلیل پوچھ دے نالے یار کہنے نالے مارنے تکدے یار نے بھی یار نو مارے آئے اللہ فرما جاہا ازرائیل میرے محبوب نو جا کے کہہ دے اے ابراہیم یار نو یار نو کدے نہیں مارے آئے پر یار بلاوے تے یار نو بھی کدے نہیں کیتی یار بلاوے تے یار نو بھی کدے نہیں کیتی فرمایا اسی کوئی اونج بلا رہے ہیں جو میں لوکا نو بلائی دائے اسی تے یار نو یار بلا رہے ہیں یار نو یار نو یار نو بلا قاد فرمایا موت تے ایک پول دا نامے اس پول تو جدو ایمان والا گزر جاندہ ہے انج سمجھے جی میں طالب تے مطلوب دی طالب تے مطلوب دی محبت تے محبوب دی عاشق تے مشوق دی خالق تے مخلوق دی ملاقات کرا دیندہ ہے موت اور پول لے جڑا رب تے بندنوں ملا دیندہ ہے گرامی قدر حضرات ہن میرا خیالیں تسی سمجھ گئے کہ موت تے موت تے جو بڑا فرق ہوندہ ہے عام بندے دی موت تے اللہ والد دی موت تے نبیان دی موت تے تے امام و لبیان دی موت تے چو بڑا فرق ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر جو مرات نو میری امت دے عمال قبر چو میری تے پیش کی تے جاونگے صحابہ نے عرض کی تیار سول اللہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جے تُسی نیکیاں کر کے بھیجوگے تے تو ہڑے عملہ تے خوش ہوا گا کہتا چلے ہر جمعہ رات نو میری تے تو ہڑے سارے عمل نبی پاک کل پیش کی تے جاندے اور یقین کرو حضور نے فرما جڑا میری تے درود پڑے حضور نے فرمایا فرشتہ پوچھا دیندہ تے جڑا عشق نل پڑے فرمایا محمد اپنے کنہ نل سننے بھئی جے زندہ ہی نہیں تے آج موت دے بعد جا کے قبرستان کہا دیو السلام علیکم یا اہل القبور او سلام کنوں کہن دیو بھئی جے قبرہ والے زندہ ہی نہیں تے سلام کنوں ہے پھر سلام کنوں کہن دیو پتہ چلے آکے عام مرتبی اپنی قبر چاہ زندہ ہے آلہ درد فادل پر علمی نے ترجمہ جے فرمایا آپ فرما دینے تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ او نا زندہ نبی نو منہ نبلا حد جو کہ میرے نال مل کے سارے پڑھئے تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میرے چشمیں آلم سے چھپ جانے والے چمک تُو زندہ ہے واللہ میرے چشمیں آلم سے چھپ جانے والے جانے والے ارامی قدر اللہ کریم اپنے پاک بندین نے ایک پاک حیاتی عطا کر دن دیں جنہی قدر ختم نہیں ہوتی نبی کریم علیہ السلام نے فرما حیاتی خیل لکم و مباتی خیل لکم فرمایا میری زندگی بھی تو ہڑے واسطے بہترے تھے میری موت بھی تو ہڑے واسطے بہترے گرامی قدر حضرات جدو نبی پاک دا آخری ویلہ آیا ان توجہ میرے والا کی نبی کریم علیہ السلام ایک جنازہ پڑھ کے گھار آئے سفر المظفر دا ماہ مکرمے نبی کریم علیہ السلام جنازہ پڑھ کے گھار آئے تھے حضور نے رستے چینا سردرد شروع ہو گیا بڑا شدید حضور گھار آئے تھے اما آشا صدیقہ نے بھی اپنے سرد کپڑا بندی آئے تہائے ہائے پیاں کر دیا نبی کریم نے فرمایا آشا کی ہویا عرض کہتی یا رسول اللہ میرے سرچ بہت شدید دردے نبی کریم نے فرمایا آشا آج میرے سرچ بھی بہت شدید دردے اس دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیماری مرض دا آغاز ہو گیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بخار ہو گیا اور شدید کے سمدہ سردردے نبی کریم دے سامنے ایک پیالہ پانی دا رکھیا گیا تھنڈے پانی دا حضور بار بار ادھے چہات پہ گھو کے اپنی پیشانی پہ پھیر دے گرامی قدر حضرات دن گزر دے جارے گزر دے جارے نبی کریم علیہ وسلم دا بخار شدید زیادہ ہوندہ جاریا اتنا زیادہ کہ نبی کریم علیہ وسلم نے فرما کہ سات کمیں اندھا پانی لے کے آو سات کمیں اندھا پانی لے کے انہوں مکس کر کے نبی کریم علیہ وسلم نے ایک کھلے برطن جب اٹھا کے تو اس پانی دینا گھسل کر آیا گیا اس گھسل دے بعد نبی کریم دا بخار تھوڑا کم ہویا نبی کریم نماز پر نباز تھی اٹھ دے نہیں تھی اس میں لے نکاحہ دی وجہ تو اٹھے آنے جارے دوبارہ بخار دی شدت ہوگی پھر فرما سات کمیں اندھا پانی لے کے آو پھر سات کمیں اندھا پانی لے کے آئے نبی کریم نے کھلے برطن جب اٹھا کے دوبارہ گھسل کر آیا گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بخار جو کمی آگئی پھر اٹھا لگے پھر بخار شدید ہو گیا پھر تیسے ریواری نبی کریم نے سات کمیں اندھا پانی لے گھسل کر آیا گیا نبی کریم علیہ السلام دا بخار شدت اختیار کر گیا حتیٰ کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہن نماز پڑھاون واسطے مسجد نبی شریف اچھ بھی نہیں آرے نبی کریم نے فرما ابو بکر نو کب نماز پڑھا دے بے گرامی قدر حضرات صدی کے اکبر مسلطیں کھلو کے جو دو نماز پڑھائی نبی کریم نے اپنی کھڑکی کھول کے اے ایس رکر کے صحابہ نو صدیق دی امامت اچھا نماز پڑھ دا وکھیا نا اے صحابہ پرما دے نماز پڑھ دیا پڑھ دیا سانو پتا لگیا صحابہ فرما دے نماز پڑھ دے نماز پڑھ دے نبی کریم علیہ السلام صحابہ فرما دے نماز پڑھ دے نماز پڑھ دے نماز پڑھ؟ کہ میں تینبل بے کھاؤں میں نو کعبہ بھول گیا یاد رہنا سو مسلا آتا ایک کوئی آردہ فکر پہ آئی نو جوانا نبی کریم علیہ السلام اپنے بستہ تیرام فرمانے اچھاؤں ناکہ دروازہ کھڑ کے آؤ سرکار دو آلم دے روخیان پر اٹھے آؤ دیکھیا جبریل دروازہ کے کھڑا ہے اپنے کسیر نہ لکھے آؤ میرے آقا نے فرما جبریل کتر آئے ارد کی تی قبلی والے اللہ دا سلام علی کے آئے آؤ میرے آقا نے فرما جبریل میرا رب کی فرما دائے ارد کی تی قبلی والے آؤ اللہ پہ پچھ دے سونے آؤ کی حالے میرے آقا نے فرما جبریل حال دے او پچھ دے جنہوں کسے دے حال دی خبر نہ آئے اللہ نو سارے دے ہاولدہ پتائے ارد کی تی قبلی والے آؤ اللہ فرما دے سونے میں نو ہاولدہ دے پتائے پر دنیا تاری واجے یار یارانو پچھ دے کی حالے میں بھی اپنے یارنو پہ پچھنا کی آلے نو جوانو گنجیاں والی دے رہنے والو خربو جوارتے آنے والے ہوں جاؤں کسے محبوب والے کھلوں پچھو جدو کسے دا مہی پچھے کی حالے جدو محبوب پچھے کی حالے سلام اٹھارہ سال بیمار رہے اٹھارہ سال دے با جدو شیفہ ملی ایک دن جبریل نے پچھے کی حالے فرما دے نے پہلے نلو مندہ ہی حالے ارد کی دلاج پالا اٹھارہ سال دے با جدو شیفہ ملی ہے فرما دے وہ حال مندہ ہے فرما دے نے وہ بیماری ہوئی چنگیسی رب روز پچھے دا سید کی حالے رب روز پچھے دا سید کی حالے آج کملی والے نے پچھے جارے کی آلے میرے آقا نے فرمایا جبریل آخری بے لائے ہو گیا ہے میں بڑا پریشانہ آج مہ دے آخری بے لائے آجائے کہ ماں کیا دیئے میرے چھوٹے پتر نو بلا لو جد باپ دے آخری بے لائے آجائے کہ باپ گھندے میرے بڑے پتر نو بلا لو او بیر دا بے لائے بے گھندے میرے بہنہ نو بلا لو بہنہ گھندیا میرے بیرانہ نو بلا لو یار گھندے میرے یار نو بلا لو مر جدو کملی والے دایا آخری بے لائے آیا ہو میرے آقا نے فرما جبریل میں بھی پریشانہ ہو ارد کی دی کملی بولیا اللہ فرما دے جے زندگی دی لوڑے اسی زندگی لمبی کر لائے نے آؤ آپ نے فرمایا نا نا میں تیاب اپنے ربن الملکات کرنا چاہنا ہو ارد کی دی سونے اللہ فرما دے کیوں پریشان ہو فرمایا پچھلے نبی تنیاں دو گئے انہ دے با دو نادیاں امتہ نے گناہ کی دے اللہ نے کسے نو پندر بنا دیتا ہو کسے نو خنزیر بنا دیتا ہو فرمایا جبریل میں ٹھول چلے آؤ میری امت نے جے زندگی کر لے اینا دیاں کدھرے شکلانہ بدل جان میں اپنی امتی وجہ تو پریشان ہو میرے بعد میرے غلامہ دکھی بنے گا ہو امت پیانوں جان دیاں اولاد دی فکروں دیئے وہاں مدین نے دیا تاج دارا ہو آخری بیلے بھی تیرا میرا خیال پیاس تاندائی فرمایا جبریل میں دکھیاں میری امت دکھی بنے گا ہو ارد کی دی کملی والی آؤ اللہ فرما دے سونے آئیار دکھی نہیں بیکھے جاندے سونے آئیار آخری بھی لائے آئیار دکھیاں کملی والی پریشان نہ یوں ہی اللہ فرما دے تیرا سادہ بادہ رہا ہو تیڑا تیرا غلام مرد تو ایک سال پہل توبہ کرے گا ہو کوئی زندگی دے سارے گناہوں کو معاف کر دے ماں گیا ہو میرے آقا نے ارد کی دیا اللہ ایک سال پہلے کنوں پتہ لگنا میں مر جانا ہے کون پہل بابا کرے گا ہو ارد کی دیا اللہ سردہ سستہ فرما دے اللہ فرمایا کملی والی دکھی نہ ہوں میں جیڑا مرد تو ایک مہینہ پہل توبہ کرے گا ہو کوئی زندگی دے سارے گناہوں کو معاف کر دے ماں گا ہو ارد کی دیا اللہ ایک مہینہ پہلے کنوں پتہ لگنا میں مر جانا ہے یا اللہ کتر توبہ تو محروم نہ یوں جان ارد کی دیا اللہ انہ والنا بیخ میرے بل بیخ سعودہ سستہ کر دیں اللہ فرمایا سونے اور رومین آو جیڑا مرد تو ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے گا ہو ارد کی دیا اللہ سعودہ سستہ فرما دے اللہ فرمایا سونے اور رومین آو جیڑا مرد تو ایک دھڑی پہلے توبہ کرے گا ہو کوئی زندگی دے گناہوں کو معاف کر دے ماں گا ہو ارد کی دی ربا سعودہ اور سستہ فرما دے اللہ فرمایا سونے اور دکھے نا ہو کم لیوالیا انہیں تر لینے آو ستر سین پہ ساتھی زندگی میں دے ماں گا ہو تیرے غلام آدھایا اور سوری بھی لائیا ہو جائے ہتی روحو نکل جائے ہتی باقی رہ جائے اکھیاں پاندے ہو جائے زبان پاندے ہو جائے اس بھیلے تیرا غلام دل چی شرمین دے ہو جائے میں اوڈوں میں معاف کر دے ماں گا ہو اوڈنے اندے والی دا اپنے دے میرے نل پیار ویک ارد کی دی اللہ میں نوے بھی منظور نہیں اللہ نے فرمایے کب لیوالیا ہون پیچھے چی رہ گیا آئے سونے آن پہ سال دے پاپنے آؤ خریبے لے دی شرمین دگی دے ساری زندگی دھناوا دی ماں بھی پیادے ناوا ارد کی دی اللہ قیامت میں اوڈم آ جانے جنا پہ گیر شرمین دگی دے ہی آ جانے اوڈا مسکینہ دکی بنے گا اللہ فرمایے سونے دو دکھی ناوا ہی ایسی اینج کر لینے آن آخری بے لیا آ جائے کرے غلاؤں دی اتی رونی کر جائے اتے جی سمج بگی رہ جائے اکھیاں بندی ہو جاؤں زبانہ بندی ہو جائے اوڈل جی شرمین دایا آ جائے انہوں تے نعمہ بھی دے دیوا گیا آن جیڑا خیامت میں بغیر شرمین دگی دے ہی آ گیا شفاعت کر دے میں میں انہوں بھی معاف کر دے ہاں خودی بھی شفاعت کر دے میں انہوں بھی معاف کر دے ہاں ایڈا لاجپال نبی ایڈا لاجپال نبی گنجیاں والی والے اسی سارے کٹھے ہو کے علاقے دے تھانے دار کل ٹڑ جائے اکھی اسی گنجیاں والی والے آیاں تو ساڑے آنکھیں ایک قاتل چھوڑ دے چھوڑے گا اسی آنکھیں ساڑے آنکھیں کڈا کچھڑ دے نہیں نا اسی سارے کٹھے ہو کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا ساکتے اوہ دی رحمت و صدقے نہ جاؤں جنہیں رب تو سارے گناہگار ہی چھوڑا لے جنہیں سارے ہی چھوڑا لے لے چلا پھر پیرے بہت دربار مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ ایک گال سون کے جنہوں ناز آیا نا شکر کملی والیا تیرا غلامہ اوہ بولے سبحان اللہ آر باندھ سلطان نے فرمایا پہ بسم اللہ آر باندھ سب اللہ آر باندھ سال کے بھی گہنا سارا ہوں نال شفاعت کہ سرور یا عالم چھوٹ سی یا عالم سارا ہوں حد بے حد درود نبی دے جے دوائے ویدے سارا ہوں میں قربان میں جنہاں تھی باہلوں جنہاں ملیاں نبی سہارا نو جوانو جڑے بے لے آخری بے لائے آیا تین دن دروازہ کھڑک دارے آؤ سیدہ در پاک بابا دا سرگو دی جرہ کے رو رہی آؤ میرے آکا نے پرما بیٹی کون ہے عرض کی تھی بابا تین دن گزرے کھئی آرابی آرے آؤ کھئی پینڈویں آرے تو آڑا پتہ لینے آرے آئے میں آجا رہی آکا لیاں ہوں ہی میرے بابا دی تبیت بڑی نساؤں آزیں جے دو تیسرے دن سروادہ کھڑکے آؤ میرے آکا نے پرمایا بیٹی جارا پتہ ہی آؤں نبال کون ہے عرض کی تھی بابا میں نہیں جان دی فرمایا بیٹی اے او آیا آئے جیڑا کدھرے آجے کدھے ہی جارتا نہیں مگدال اے تیرے پردے دا حیاء پہ کر دائی عرض کی تھی بابا میں کون ہے فرمایا بیٹی جارا آج اے او بے جیڑا ماں مادیاں گودیاں جان دائی جیڑا پیو ماں دے سہلیں جان دائی جیڑا پچے نوی یتین کھر جان دائی جیڑا پسٹیاں او جان دائی فرمایا جیڑا پیڑے او جاڑ جان دائی عرض کر دیاں بابا کون ہے فرمایا بیٹی اے مل کلمات ہے عزرائیل ہے عرض کی تھی بابا آؤ سوٹے بیڑے کھی لینے آیا آئے فرمایا بیٹی جو دائیاں دابے لائے آگے آئے تیرے بابا دے جاؤں بھوے لائے آگے آؤں سید آؤں بابا دے سینے تے لے اٹ گئی آؤں تیرے لگیاں بابا زارہ کی میں جیوے آئے گی بابا اپنی زارہ نہ چھڑ کے نہ آ جایا آجے بابا تیرے اکلوں بابیوں میں بغیر نہیں ریا جان دائی عرض کی تھی بابا تیرے لگا جو دائیاں نا دے آؤں اور پہ کھڑی فرما دے میں اے یار جنا دے اے یاریں بچھے اڑنے کون روے مڑ تھوڑا سیروں کا عوضہ اے یاریں بچھے اے جنا دے اے جس دا نام دے چھڑا اے دنیا ڈاٹی اے اسییاں مارے اے در دے افنائی کر دے در جاوانے محبوب جنابیں اُن ناجوں دے آئیں تے نا مر دے میرے آنکھاں نے بیٹی نسینے نال لائیا فرمایا تو جنتیاں اور دنس ہرزاریں کبرچ سبت پہلے تیری میری ملاقات ہوئے گی نوجوان جبریل آگئے ارض کی جی کمنی والے آؤ ازرائیل میری کند دے پیچھے کھڑے سونے آؤ اتب دی بجا تو ازرائیل سمنے نہیں آرہے یا رسول اللہ یہ اجادت دے تے ازرائیل حاضری دینا چند آئے میرے آقاں نے فرمایا اجادت دے ازرائیل سید عالم دے سمنے آیا ہاتھ بن کے ارض کی تی کملی والے آؤ یہ اجادت دے آؤ اللہ دا حکم بورا کر لہاؤ میرے آقاں نے فرمایا ازرائیل اجادت دے ازرائیل نے سرکار دے سینے دے ہاتھ رکھے آؤ میرے آقاں نے فرمایا ازرائیل بڑی تکلیفیاں دے نا آئے ارض کی تی کملی والے آؤ میں دے اینی تکلیف دے نا آؤ جد رو نکل دی ہے اینجے لگتا جی میں زندہ بھگری دی کھلو تار لئی ہے میرے آقاں نے فرما ازرائیل کیا میرے بات ہے میری امت نہ بھی تکلیف دے ارض کی تی سنے آؤ رو نکلندی بڑی تکلیف ہون دی ہے فرمایا ازرائیل پھر جنی تکلیف دے نا آج محمد نہ دے لے میری امت نہ آخری بھی لے تکلیف نہ دے لیں فرمایا جو میں نا تکلیف دے لے نا آؤ جوانو جڑ بھی لے ازرائیل میرے آقا دی روح پاک نکالی امہا دلموں میں نہیں نا فرما دیاں نے اینجے دی خشبو کا دے سنگی نہیں یہ میں دی میرے آقا دی روح دی خشبو ہے آئی میرے آقا دی روح نے پرواد کی تاں میرے آقا لے سلام دی روح نکالی نا آؤ جوانو جیخہ بلندی آؤ گئیاں جڑے کھڑے سانو نا کھولم پٹھیا نا گیاں جڑے بیٹھے سانو کھڑے بھی نا آؤ سکےں لوگ انجے چیخہ مار کے روئے ہیں انجے لگ دے آسمان پھٹ کے زمین دے گر جائے گاں مکانہ دیاں چھتائیں اڈ جہنگیاں لوگ چیخہ مار کے روان لگ پھیں اے پرگے نے دلدار دلا دے بدنوں چکے محابرہ اے اجڑی پسٹی نظری آؤں بے کنڈ دی تی جد یا آؤں راہ میرے آکھا دی روح پاک تر دی جبریل نال جا رہے جبریل بھی روندے جا رہے جبریل مڑ کے گین لگے دنیاں خور مہ چکے مہ چکے مہ چکے مر بے ساتھا مل ساتھا لگے دنیاں موسیقی 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 جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھیا آسمان والوے کے کہنے لگے جی تیرا محبوب ٹل گیا انہا اکھیاں دا نور واپس لیل ہے تیرے محبوب دے بعد کسے اور نو نہ ویکھا کہ تیرے اکھیاں دا وضوحی نہ ٹوٹ جاؤ اسے بیلے اکھاں نبی نہ ہو گئی میاں صاحب فرماد نے دی دے دل بر ویکھن کارن بین دل بر کیوں رکھاں جنہاں اکھاں نا دل بر دے سے پاٹھ پون ہو اکھاں اکھاں بھی کی کرنی ہو جنہاں نمہ ہی نظری نہ ہو میری ملہ دے نہ ہو جوانہ میرے اکھاں دے بعد پھر صحابہ دے دل دی دنیا ہی ہو جڑ گئی جیڑے صحابہ کھڑے سنو بیٹھ نہ سکے جیڑے سنو کھڑے نہ ہو سکے میری ملہ دے نہ ہو جوانہو نبی پاک دی جدو کبر انور بنائی کھی پھر دن دے بعد تفصیل درکارے اوہ اونٹنی جدے تھے میرے نبی سواری فرمادے سنجدہ نام سی غدبا اوہ اونٹنی تین دن نبی پاک دی کبر تے بیٹھی رہی نہ کجھ کھا گئے تھے نہ پیوے چھپ کر کے نبی پاک دی کبر تے کھل لیٹی رہی جدو نبی پاک نظری نہ آئے تھے تو کل حجر برداشتہ نہ نہ ہو جا انہیں مدینہ دے ککھوںے چھلانگ مار کے جان ہی قربان کر دی تے نبی پاک دا گھدہ یافور جیدے تھے میرے نبی سواری فرمادے سنجدہ اوہ تین دن نبی پاک نو مدینہ دی گلی ہیں جو دھونڈ دا رہا اوہ بے زبان کسے نو پوچھ نہیں سکتا کہ حضور کتے نبی پاک نو نو نا مدینہ دی گلی ہیں جو دھونڈ دے سرکار نظری نہ آئے تھے مدینہ دی دیوارا نو ٹکران مار مار کے جان ہی قربان کر دی تھی حضرت بلالی حبشی دی حالت ہو گئی کہ مدینہ دی گلی ہیں جو رون دے پھر دینے نکے نکے بچے نو سینے لاکے تھے فرمادے نے بچے ہو کدھر کملی والے بیکھے جیدے حضور دن نام سن کے بچے رون دے نے تے بلالی حبشی رو کے بچے نو فرمادے نے جیدے کملی والے کسے نو نظری آئے تھے منوں بھی بکھایا جیدے حضرت ابو حریرہ مدینہ دے چوک اچھ بیٹھ کے جیڑا گزردہ نو پکڑ کے فرمادے نے تو کملی والے کدھرے بیکھے جو کندر نہیں بیکھے تھے قریب بٹھا کے فرمادے نے چلا میرے کل بیٹ حضور دیا گلنا کری آمی تین و دس سارہ راب نے میرا ماہی کنہ سونہ بنایا سی حضرت سیدی کے اکبر دی حالت ہو گئی سورہ دن مدینہ دے بار کھڑے رہن دے نے شام ولے گھر آکے رون دے نے گھر والے پچھتنے دن کتھے گزارے رو کے فرمادے نے مدینہ دے بار جا کے رستے ویخ دارے ہاں ہورے کسے را جو میرا ماہی واپس آ جائے ہورے کدھروں میرا ماہی واپس آ جائے صحابہ دیتے ہیں جب تنیا ہی اجڑ گئی میری ملہ دے نوجوانوں اجڑے ہاروے لے تید کرنے والے حضرت ابو حریرہ میرے نبی نو ایس طرح کر کے نا ٹکٹی کی لاکے ویخ دے حضرت شیخ بدردین سرحاندی رحمت اللہ میرے مجدد پاک نے خلیفہ مجاد آپ حضرات القدس سے چلے کے لئے نبی پاک نے گلا کے فرمایا ابو حریرہ روز ملن نہ آیا کر ایک دن چھوڑ کے آیا کر ارض کی تھی جی ٹھیک ہے سونے ہاں اٹھ کے ٹرپے اے جنی دور کیمرے لگے ایتھے مدینہ دی مسجد نبی دے اندر ایک خجور دا تنہ سن جنہ دے اٹھے مدینہ دی چھاتا کھڑی سن اٹھتا نا او پلر او مسجد نبی دی خجور دا تنہ جنہ دے اندر اٹھے تا قدرت ابو حریرہ پہنچے نا او دے اوپر تو ہو کے موڑا واپس آگے آکے ہاتھیں جوڑ کے کہنے لگے کملی والے آر یہ سچی پوچھو نا تے تو ہاڑے باج میرے کو لے کر دے نیجے رہا جانا او جڑے کر دے نیار باجوں نہیں سان رہ سکتے انہ بیار باجوں عمرہ کی میں گزاریوں انہ دکی ہے حالو یاوے گا نبی پاک دے بعد میری ملنہ دے نوجوانوں او مدینہ دے گلی ہیں چپیردے نے پر یقین کرے آجے حضور علیہ السلام دی یاد جدی نے بھی رونا تے رات بھی رونا او دن تے رات حضور اوازہ مار دے سن حضرت صدیق اکبر دا جد ویسال ہوئے ہیں آپ دے گھر حضرت عمر فاروق تذیعت کا نواس آئے تھے دیکھا تھے حضرت ابو بکر صدیق دی چار پائی دے اوپر تو چھات جلی ہوئی سڑی ہوئی آپ نے گھر والے نے پوچھا کیا تو چھات نو اگ قدو لگی گھر والے آکھا اگ نہیں لگی جس دن نبی پاک دنیا تو گئے سنو اس دن تو بعد حضرت صدیق اکبر نبی پاک دے بھی چھوڑے چینج دے ہوکے مار دے سن ہوکے انہل چھات سڑ گئی سی پتہ نہیں ہونا کہ اندر کیلی حضرت ابو بلال حبشی دے یہ حالت ہوگی امام ابن عصا کرنے لکھے کہ ایک دن حضرت بلال حبشی مدینہ تے یہ بات چھوڑ کے ملک شام ملٹر پہ سارے مدینہ خبر مشہور ہوگی بلال مدینہ چھڑ کے جارے سارے مدینے والے آکے تے بلال حبشی دے سامنے کھلوگے تے اکیہ بلال آسا تے انہوں مدینہ چھڑ کے نہیں جان دینا تے بلال حبشی فرما دے لوگو انہوں سرکار نظری نہیں ہوں دے گلیاں سنجیاں لگ دیا را کے سامنے کھڑے ہوگے فرمایا بلال مدینہ چھڑ کے نہیں جان دینا تے بلال حبشی ہاتھ جوڑ کے کہنے سیدھی کے اکبر جی تو ساہی میں نو خرید کے ازاد کی تحصیل اپنے لیے خریدیا جا تے میں توڑا غلامہ میں نہیں جان دا تے یار لیے خریدیا جا تے میرا راہ نہ روکے آجے میرا نہیں ماہی باج دے لگ دا میں مدینہ چھڑ کے جا دیا حضرت سیدھی کے اکبر ہٹ گئے حضرت سیدھی کے اکبر ہٹ گئے ہن بلال تورے نا تے مڑ کے حضرت جی مدینہ والوے کیا تے او خجوران دے درخت نظری آئے نا تے خجا غلام فرید کوٹ مٹھاں دے تاج دار دی روح تڑھ گئی بلال ابشی روکے پر مادنے اچھیاں لمیاں اللہ لخجوران کہ مدینہ دے ساوے جس دم نال مریتے ساوڈی ساتھویں او دم نظر جنایاں قلیاں ساکھوں سنجڈ سی بنا اٹے بیڑا و آخ کاون آوے راہ مپریدان او تھے کی بس موسیقی 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 بس پھر مدینہ چھتے یہ بات چھوڑیا اے عمرہ کرن جان دے لوگ کی پندرہ دن دا پیکج کوئی کی دن دا پیکج لیکے جان دے تے جدو مدینہ چھوٹور دے نا واپس تے چیخہ نکل جان دے تے حاجی رو رو کے مڑا مڑا گمبت خزراوے کے کہہ درے سونے پتہ نہیں مڑا آنے کے نہیں وہ جڑا پندرہ دن مدینہ راوے تو کل مدینہ نہیں چھڑے جان دا جنہیں ساری زندگی مدینہ گزاری ہوئے پتہ نہیں اسے حسین نے مدینہ کربلا جان دیا کیویں چھڑیا ہوئے گا پتہ نہیں بلال نے کیویں رو دیا مدینہ چھڑیا ہوئے گا حضرت بلال حبشی رو دے مدینہ تیبہ چھڑ کے ملک شام ہو گئے ملک شام آئے تھے دنیں بھی رونا تھے رات بھی رونا میری بلال دنوں جوانوں ایک دن نا رو دیا رو دیا اکھ لگ گئی تک کملی والے خواب چاہ گئے بلال نے خواب چاہی نبی پاک انہوں جب پھا مار لے نبی پاک فرمایا دیرے بلال میرے نال نراز ہیں چیخ نکل گئی تک روکی حضرت بلال تیرے بھوے دے غلامہ دا بھی غلامہ فرمایا میرا مدینہ کیوں چھڑی ہے حضرت بلال تیل نہیں لگتا تسی نظری نہیں آندے گلیاں سوجیاں لگتا میری آقا نے فرما بلال اٹھو مدینے آجا میں محمد نو تینو وکھ نو جی پیا کر دی اٹھو بلال مدینے آمیرہ تینو ملن نو دل کر دی بلال دیا کو کھلی تیر رون دے مدینے والد دوڑے تیر رو رو کے کہنے کملی والے ہیں تیرا بلال پہ یہ ہونتا ہے تیرا بلال آرہی کملی والے ہیں مدینہ دیا دیوارہ نظری آیاں بلال حبشی دیوارہ نو جب تھے مار کے رون دے نکے نکے بچے نو سینے لکے فرما دنے بچے ہو میں تو آڑی عظمت تو واری جاؤں ہوتے سال اندیو جی تھے میرے ماہید سامادی خوشب ہوئے آکے مدینہ دی مٹی چوم کے سینے نو لاتے ٹوڑے ٹوڑے مصدے نبی پہ اندر آئے قدے اس نکرچے جا کے رون دے نہیں قدے اس نکرچے بہ کے رون دے مدینہ کوہران مچ گیا کملی والے دا بلال آجائے لوگ رون دے مصدے نبی والے دھوڑ پہ نوجوانوں حضرت بلالوں سینے لہا کے لوگ رون دے آجے پھر کملی والے دا زمانہ یاد آگیا حضرت بلال حبشی نبی پاک نے مصدے نبی چھے ڈھوڑ دے کہ اندرین یا رسول اللہ بڑی دورو بلائی آجے بلال آگیا تُسا فرمایے سی بلال تے نو ملنو دل کر دے سونیاں بلال آیا جے نبی پاک نے یہاں کے کبر تے لیٹ گئے کہ اندرین اوٹھو سونیاں بلال نو سینے لہا اوٹھو سونیاں تیرا بلال آئے مدینہ تے لوگ دیبالہ نو ٹکرا مار مار کے رو رہے بلال حفی تڑپ تڑپ کے رو رہے میری ملنے دے نو جوانوں بلال نو اٹھا کے لوگ آنے اکھا بلال آزام کا بیلا ہو گیا ایک باری وہ آزام جو سنڈا جڑی کملی والے دنو سناتا بلال رو کے ہاتھیں جڑ کے کہتے ہیں لوگو اگے کملی والے نو بیخ بیخ کے ازانہ پڑھ دا سا ہاں جے کملی والے نظری نہ آئے میرا کلجہ پھٹ جانے لوگیں سرار کی تا بلال نبی پاک والی ازان سنا بلال رو کے برمادنے تسی کملی والا بکھا دیوں میں ازان سنا دے میں نو کملی والا بکھا دیوں حضراتِ حسنین کریمین آگے آگے برما لگے چچا بلال ازان سنا دے جیڑی ساڈے نانے نو سنا دارے آئے پلال لے نبی دے دو تنیا نو سینے نوال لائے آئے نبی کریوں دے میں برد سامنے کھلو آنکے جیڑے بے لے پلال لے ازان پڑھنے شروع کر دی پلال دی آباد گونجی لوگان دیاں چیخہ نکل گئیاں آجے کملی والے دنو زمانہ یاد آئے آئے پلال دی آباد مدینے دیاں کلیاں جنگو جی ماما دو دے پلال دے بچے نو سٹ کے دو تنیاں جی لگتے کملی والے آئے نبی کریوں دے دمانہ یاد آئے 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 نکے نکے بچے کھیل دیاں رون لگ بے ماما بھی رون دیاں نے بچے بھی رون دے نے بچے ماما نو لپڑ لپڑ کے آئے خدنے امام سنے کملی والا آئے 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 جڑے بلے مدینے دی مزدے نبی دے اندر آکے بیکھے آؤ حضرت بلال دانا پر دنے میمبر خالی ہے جی لگتے کندنے امام بلال آگیا ہے سرکار نے کدھو یوں نہ آئے ماما دیاں چیسا نکل جاں دیاں ہونے نو جبانا بلال دانا پڑی جاں رے پڑی جاں رے صحابہ کے بارے تکرام اور مار کے رون دے نے نبی پاک دمیمبر کے رون دے نے بلال لیں ازان پڑھ دیاں ہونے پڑھ دیاں ہونے فرمایا اشعادو انہ محمد الرسول اللہ کملی والے دے نومتے چیخوں بلندے ہو گئیں ہونے بلال لیں اکھ کھول کے نبی دمیمبر بکھے آؤ سرکار دمیمبر خالی نگری آیا ہونے چیخ مار کے بے ہو شے آؤ گے تے نا تے نا تے بعد ہو شے آیا ہونے اونٹھنی تے بے کے مل کے شام بلٹھ رپے مڑ کے نبی پاک دی کبرے نبربل بکھے آؤ فرما دینے ہجر تے راجے پانی تے منگے تے میں کھونے نا دے گیڑا جی کر دا تے نو کول بٹھاؤ کے تے درد پرانے چھے تے دا یہ ٹرگیں سانوں کلیاں چھڑک یہ ٹرگیں سانوں کلیاں چھڑک دس کیویں دل پرچا یہ ہجر دیا کے گیڑ لاکے سین دس جادے نال بجا یہ کیڑار سے نال اساڈ اسی کی نور رو منا ہوئے آزم یار یارانوں میں لے اسی کی نور سین اللہ یہ ترکی حسانوں کلیاں چھڑکیں تے ٹنگ گیاں بچ کک رہاں پاٹی لیل پونانی وانگوں تے ٹنگ گیاں بچ کک رہاں میری ملت دین ہو جوانوں میں نے سچی دس ہو جی نبی پاک دے بعد حضور دی جنوران تے غلامات آہ حالو اے نبی دی دی دا کی حالو اے ہوئے گا او بیٹی جن ایک پلوی سرکار بچ کدنی سے گزاریا اس بیٹی دا کی حالو اے ہوئے گا نبی پاک تو بات سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ صرف چھ مہینے زندہ رہی نہیں ہونا دنیں بھی رونا تے رات بھی ہونا یاد رکھئے حضرت سیدہ ظاہرہ پاک دنیا تو کوئی وڈیری ہو کے نہیں گئی ہیں جب آپ نے دنیا تو بھی سال کیتا اس دن آپ دی عمر مبارک ساڑھے چوڑی سال سے اہن جوانی سے حسن اہن کریم اہن اچھے چھوٹی بردے سے تے آپ دی دنیا دی جامع دی اور کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی بردراشت نہیں ہویا دعا کریں اہن کسی دی ماں نہ جائے تے کسی دباپ نہ جائے نہیں تے عید والے تے نے بکھیا سا جا سارا زمانا نویں کپڑے پاک عید پہ مناندہ سا تے جناتے ماں پہ ٹور گیا نا اہو عید دی نماد پڑھ کے گھر نہیں سان گئی او قبرستان گئی سا لوگ عید پہ مناندہ سان ماما دیا کبران تے بیٹھ کے پہ رون دیا سا کوئی باب ہوتی کبھتے بیٹھ کے پہ رون دا سا پتہ لگیا ماں پہ ٹور جانتے عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیا میری ملت دے نوجوانوں سیدہ ظاہرہ پاک چھے مہینے زندہ رہیاں تے نہ کچھ کھان دیاں تے نہ پیم دیاں اتی رات میں لے آکے نبی پاک دی کبر انور تے لیٹ جان دیاں تردکہ دیاں بابا یہ تو ہاڑے بعد میری زندگی لمبی ہوگی تے مکی میں جی ہوں گی میرے کھل تو ہاڑے بعد تے نہیں جیا جاناں نہ کچھ کھان دیاں نہ پی دیاں دنیں بھی رون دیاں تے رات بھی رون دیاں اور تا آکے کہا دیئے سو سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو تو ہاڑے رومانے ساڑے کلیجے پھاٹ جانے تے روکے فرما دیاں لوگو تے روکے فرما دیاں جنہاں نبیخ کے آرام ملدہ سی وہ محبوب بھی ٹھوڑے وہ محبوب بھی ٹھوڑے چھے مہینے گزرے نبیخ تے رمضان شریف دا مہینہ یا تین رمضان دا دہارہ مولا علی بارو گھار آئے تے بیکیا جو چھے مہینے بعد سیدہ ظاہرہ پاک اپنے بیڑے دی صفائی آپ کر رہی ہیں بچینوں بوسل آپ کر رہی ہیں کھانا بنا کے بچینوں آپ کھلا رہی ہیں مولا علی فرما لگے ظاہرہ جب بڑا رازیاں کے چلو تواری طبیعہ سامل گئی ہیں مولا علی تکامن پکڑ کے کمرے چلے آگئی ہیں تے فرما لگی ہیں مولا علی مولا علی امام حسن حسین نے فرما بیٹا جاؤ نانے دے روزے تے اپنی امیلی دعا کر کے ہو حسنین روزے باہر چلے گئے تو سیدہ دی طبیعت نہ ساز ہوگی مولا علی دی گودی چسر اقدس رکھ لیا ہاتھ جوڑ کے فرما دیا مولا علی آج ادھی رات میں روزے روزے ہیں میری اچانک اکھ لگ گئی تے میرے بابا میرے خواہ بچائے نے میں جب ہمار کی ارض کی تھی بابا تھیانہ لہنجتیں نہیں کری تھی امی بیٹو رکی یہاں ویر بھی کوئی نہیں تُسے بھی نظری نہیں ہوتی یا میرے کولاجہ ہوتی یا میں نے نالا جو میں نہیں رہنا تو میرے بابا نے فرما بیٹی تیاری کر لے آج جنہ چلوزہ کا کیا افتار کرانگی مسارے نبیانوں لے کے تیری روزہ استقبال کرنایا ہاتھیں جوڑ کے پرما لگیا مولا علی آج میری آخری رات ہے آج میں اپنے بابا گھلٹھر چلی یا سفنے اندر میرا محی ملے آج میں گل جبالیاں باواؤں دردی ماری اکھ نہ کھولا سفر آج میں ہماری آج میں ہماری آج میں اپنے جانس تیاری آج میں گلالیاں باواؤں مولا علی مریاں چار وسیعہ دا سوریاں کر دے آج نو جب آنا پہلی وسیعہ دا بے لائے آج نبی دی شہدادی نے آتھے جھوڑ لے فرما لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری علی دو آٹے بچھے دیماں قد خدم چکتا ہی اپنی زارہ نو ماف کر دے آج قد آواد دیتی جو بے میں سنی نا یو بے علی میں نو مافی دے دے آج ہتھے جھوڑ کے فرمان لگیاں تی بھی سمجھ کے مافی نہ دے آج بچیاں دیماں سمجھ کے مافی نہ دے آج میں نو محمد دیتی سمجھ کے مافی دے دے آج مولا علی رو کے فرمان لگے دا رہا انجدیاں گلہ نہ کرنا پڑا رہا دی سیدانے ہاتھ جھوڑ لے فرمان لگیاں دوسری وسیعتیں میرا جنادہ راؤ تو دے اندھیرے چلا کے جایاں کوئی میرا جنادہ بھی نہ ہو ایک ہے بیسری وسیعت وے لائے آیا ہو گنجیاں بالی والے کلے جب پھٹ جاندہ آئے فرمان دیاں مولا علی جنادیاں ماں وہاں بچ بنچ پر جاندیاں او دیاں نکرانچ بے کے روندیاں اوہ پتر دیواراں نہ لگی چھے روندے علی میں تورچ چلیاں میرا حسن روے نہ ہو میرا حسن روے ہرمان لگے داراز اوہ تیری نہیں میری بھی علا دے چاوٹھی وسیعت وے لائے آیا نبی دی شہدہ بینے آتھ جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی تورچلیاں زندگی کٹھیاں گدری دو آڑے بچیاں دی ماں جدہ میں تور جاواں میں نو بھولنا جایاں اپنی زارہ نہیں یاد رکھے آج میری قبر دے آوندے جاندے رہے آج ہیں مولا علی نے روکے ہاتھ جوڑ لے فرمایا جارہاں تن نبی دی شہدہ دیس ہیں فقیر جیاں بندہ تیری خیروتہ نہیں کر سکے آؤ جارہ جاندی واری علی نو مفیدے دیں میرے آقا نو میری شکیتا نو کریں اپنے باپا نو علی دے سلام کیا دیویں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے ہیں ادھر حسنین رمدے آگے کہہ لگے امہ آئے جے جائیناں مولا علی نے فرمایا کیوں رمدے ہو کہہ لگے باپا ساٹھی امی ٹرچلی جے حسینہ نے دے روز دے جارے ساں دو سونیاں شکلاں ندریانیاں ہوئی گنایا کھے جلی جاؤں جا کے ماں نو مل لو ماں ٹھڑ چلی جے اکھا پوچھے تسی کونوں فرمایا اللہ دے نبی برہیم تے سمائی لاؤں اسی سارے نبی دو آڈی ماں تیرو نو لے نایاں دعا پتڑوں نے ماں دے قدمہ کے آٹھ رکھ لے سیدہ درو پرواد کھر گئی نیازہ فرما دے نے ماں واؤں والے ماں واؤں دے کھولے اسے فریاد لے جا دے پر مویا ماما والے رو رو اپے چپ کر جا دے مویا ماما والے رو رو اپے چپ کر جا دے نوجوانوں نوجوانوں بس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد دنیا دے حالات ایسے ہوئے پندرہ سدیاں گزر گیاں آج بھی بے کر ساریاں کھا چا دھروں آج جے پندرہ سو سال بعد نبی پاک نبی سال دی خبر سنکے ساڑا حال ہو گیا صحابہ دا کی حال ہویا ہوئے گا نبی دے گھر والے دا کی حال ہویا ہوئے گا گرامی قدر حضرات امت آج تک نبی پاک نبی سال دی خبر نو بھول نہیں سکی تے نبی پاک نبی حجر برداشت نہیں کر پائی آسمان بھی روندائی تے زمین بھی روندی ہے ایک دن مدینہ بارش نہ ہوئی عرصہ گزر گیا لوگاں معاشا کو لائے تے عرض کی تے اممہ جی دعا کرو بارش آئے آپ نے فرمایا نبی پاک دی خبر نو بھول دے ات اچھا تو تھوڑی خالی کر دے و بارش آ جائے گی لوگاں نے اوہ کھڑکی کھولی تے بارش آگی عرض کی تی حضور ایک ہی کھولی ہے آپ نے فرمایا آپ انہوں پتہ سی آسمان نے جدو محمد دی قبر نو بکھنے تھے انہیں رونا ہی رونا ہی رونا ہی رونا ہی اج تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہیجر کا انہا تو برداشت نہیں ہو رہا میرامی قدر حضرات میں آخر تے دعا گو ہاں تمام برادران عصیف صاحب اور انہ دے برادران جڑے باہر تشریف فرمائے اللہ انہ دی حاضری قبول فرمائے کہ انہیں ایک شیر سنا دے میں اوپڑیا کرنا مصطفیٰ آئے دعایاں پہ گیاں رب اگے سجد خدایاں پہ گیاں اور رب نے سانو بخش دینا مصطفیٰ آئے دعایاں پہ گیاں رب اگے سجد خدایاں پہ گیاں سنٹھی میفید دنی آجاں پہ گیاں میں سنٹھ کے جان پھر پھر کدھے سنا دے مانگے آج اتنا ہی بڑا ہے آج کافی ہے ہون میری کافیت ایسی ہے کہ میں اس تو بات نہیں پڑ سکا گا اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے پہر آمکے پھر سنا دے مانگے اللہ حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دوائیان مصطفیٰ جانے رحمت Sir پہلا کو سلام شمر بز میں ہدایت پہلا کو سلام